سکینہ ہے پیاسی ہے اب باس پیاسا دیا ظالموں نے نہ پانی ذرا سا دیا ظالموں نے نہ پانی ذرا سا ستم پر ستم تھا ایک انبا جفا کا کرے آپ کو یاد خیمہ وفا کا کرے آپ کو یاد خیمہ وفا کا یا رسول اللہ زمین کربلا کی کہے اب ایدھر زمین کربلا کی کہے اب ایدھر حضورآب آجائینا حضورآب آجائینا ایک بیمار کا دل مچھلنے لگا شوق دیدار کا بجھنا جائے کہیں یہ چراب سہر دونوں والم کے سر کار آجائیے شامِ غربت ہے اور شہر خاموش ہے ایک عرشت کے لاکہ فن پوش ہے خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر دونوں والم کے سر کار آجائیے ہوں آنکھیں بیچھائیں کھڑا راہ پر حضورآب آجائیے پلی جے حضورآب آجائیے اے نجیدی مظالمیں تُدھاتا رہے گا میرا مجاہد سعودی عرب میں ہم بولنا ہے اے نجیدی مظالمیں تُدھاتا رہے گا مجاہد میرا موسکراتا رہے گا مجاہد میرا موسکراتا رہے گا وہ پھر دنوں کی تھجی اُڑاتا رہے گا رزا کا بنا رہا لگاتا رہے گا مجاہد کے لب پر ہے شام و سہر مجاہد کے لب پر ہے شام و سہر یا حضورآب آجائیے مجاہد سے آپ ساپ سنائی دے رہے ہیں آپ کو آواز سنائی دے رہے ہیں آپ کو ماشاء اللہ حضورآب آجائیے نا آجائیے نا حضورآب آجائیے نا اور میں نے جو کلام پڑھا ہے کشیر یہ اللہ مہ رشد الفادری صاحب تو میں جب اپنے بڑے عاشق رسول کا میں نے کلام پڑھ دیا تو اللہ مہ کے عشق کو میں آپ کی دہلیس تک پہنچاتا ہوں خاص کر ہمارے شبیر بھائی کے حوالے اس لیے کہ ان کے بابا ہیں ان کے حوالے میں پہنچاتا ہوں اس میں ایک لفظ آئے گا زندہ جو جیل کہتے ہیں میں شیر پڑھتا ہوں سنیں پریشان تھا ایک مردے قلندر پریشان تھا ایک مردے قلندر جو روتا تھا ہر روز زندہ کے اندر جو روتا تھا ہر روز زندہ کے اندر خدا جانے تھا عشق ارشد کا کیسا خدا جانے تھا عشق ارشد کا کیسا مدینے کو تکتے تھے آنکھیں مسل کر مدینے کو تکتے تھے آنکھیں مسل کر نبی سے یہ کہتے رہے عمر بھر حضورہ اب آجائے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلا حضرت عشق محبت عشق محبت پیار محبت اللہ تعالیٰ تمام تر اپاظ کرام کے سلام لکھیں ان کے ساتھ رائے کرام نے بہت محنت کی ہے کہ آج یہ جو آپ رونق مہارے دیکھ رہے ہیں میں ایک مطلع دو تین شیر پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد حضرت کی تقریر ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ دیکھا جائے گا ایک مطلع دو تین شیر پڑھتا ہوں جس وقت نجاشیوں کے بادشاہ نے یہ چاہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کریں گے تو نجاشیوں کے بادشاہ سے کسی نے کہا تھا کس محمد پہ حملہ کرنا چاہتے ہو جن کے صحابی جن کے دیوانے ان کے وضو کے پانی کے قطرے کو بھی گرنے نیچے نہیں جیتے ہیں اب میں ایک مطلع پڑھتا ہوں سن لیں مجھے نبی کا غصالہ سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتے رہیے تاکہ دل بھی آپ کا صاف ہوگا زبان بھی پاک ہوگا